مدرم ناظرین مساجد سے تعلق ایک مسلمان کے ایمان کی نشانی ہے مساجد سے مسلمان کا بہترین اور گہرا تعلق ہوتا ہے مسجد کے ساتھ ایمان کی نشانی بتغایا گیا ہے مساجد قیود اللہ ہے مساجد کو اللہ اللہ شاہرہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے کہ یہ میرا گھر ہی گویا جو مسجد میں آتا ہے وہ میرے اللہ کا مہمان ہے چنانچہ چند حدیث مبارکہ میں ارض کروں گا جن میں مساجد کی اہمیت اور جماعت کے ساتھ نواز پڑھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے بیان کیا گیا ہے پہلی حدیث مبارکہ سیدنا جنابی ابو حغیرہ رضی اللہ عنہ سے ہوایت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جنہیت کو تمام جمعوں میں سے سر سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مساجد ہیں مساجد اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں جو مساجد جن ٹکڑوں پر واقع ہیں وہ ٹکڑے اللہ جنہیت شاہرہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور سر سے زیادہ محبوب جنہیت جو اللہ جنہیت شاہرہ کو نہ بسند ہیں فرمایا وہ بازار ہی کیونکہ بازار میں ایک خفلت کا محبوب ہوتا ہے اور مساجد کا محبوب نورانی محبوب ہوتا ہے فرشتوں کا محبوب ہوتا ہے پانچ وقت اللہ اکبر کی سنائیں مساجد سے گوجتی ہیں اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں ذکر ازگاہ کیا جاتا ہے مسلمان آگر سربسجود ہوتے ہیں تو اس لئے اللہ جنہیت شاہرہوں کو مساجد مہت زیادہ محبوب ہیں